السلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سب ہمارے چینل نو انگرو میں آپ سب ہی کو خوش آمدید دوستوں مکڑی کا جالہ تو آپ سب ہی نے دیکھا ہوگا یہ عموماً ان جگہوں پر ہوتا ہے جہاں کافی عرصے سے صفائی نہ ہوئی ہو دوستوں مکڑی یہ جالہ انسیکس کو ٹرپ کرنے کے لیے بناتی ہے تاکہ انہیں پکڑ کر یہ آسانی سے کھا سکے لیکن کیا آپ سب ہی بات جانتے ہیں کہ مکڑی ہر رات ایک نیا جالہ بنتی ہے اور پرانے والے کو کھا جاتی ہے تاکہ اس پرانے والے جال کو بنانے میں جو پروٹین استعمال ہوا ہو وہ ریسائیکل ہو جائے دوستوں کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ مکڑی جو جال بناتی ہے وہ اس میں خود کیوں نہیں پھستی دوستوں ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ مکڑی جو جال بناتی ہے اس کے کچھ حصے پہ ایک گلو جیسی سٹکی سی چیز لگا دیتی ہے تاکہ اس میں انسیکٹ پھست جائے اور خود اس ایریا پہ چلتی ہے جہاں وہ چیز نالگی ہوئی ہو اس کے راوہ دوستوں مکڑی کے پاؤں پہ ایک سپیشل کوٹنگ ہوتی ہے جو اسے اپنے ہی جال میں پھستنے سے بچاتی ہے دوستوں کچھ مکڑیاں ایسی ہوتی ہیں جو ایک کونے میں چھپ کر اپنے شکار کا انتظار کرتی ہیں جبکہ باقی مکڑیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ جال کی بیچ میں جا کر بیٹھ جاتی ہیں اور اپنے شکار کا انتظار کرتی ہیں دوستوں جس سلک سے مکڑی اپنا جال بناتی ہے اس سلک کا استعمال مکڑی اپنے ایکس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بھی کرتی ہے دوستوں مکڑی سلک کی ایک چھوٹی سی بال بناتی ہے جس کے اندر اس کے ایکس لپٹے ہوئے ہوتے ہیں مکڑی اپنے ایکس کو اچھی طرح سلک سے کور کرتی ہے پھر انہیں ایک سیو جگہ پر رکھ دیتی ہے اور ان کی رکھوالی کرتی ہے اور یوں اس کے ایکس محفوظ رہتے ہیں دوستوں مکڑی ایک وقت میں دو انڈے بھی دے سکتی ہے اور ہزار بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کونسی سپیشیز کی ہے دوستوں اکثر لوگ ٹماتر کو ایک سبزی مانتے ہیں لیکن باٹنسٹ کا کہنا ہے کہ ٹماتر ایک پھل ہے زیادہ تر لوگ اسے سبزی اس لیے قرار دیتے ہیں کیونکہ اس کا استعمال پھلوں کی طرح کم اور سبزیوں کی طرح زیادہ ہوتا ہے دوستوں ٹماتر کے اندر بیج موجود ہوتے ہیں اور یہ ایک پھول سے بنتا ہے یہی وجہ ہے کہ ٹماتر ایک سبزی نہیں پھل ہے دوستوں سبزیوں میں پلانٹس کی نون فلاورنگ پارٹس شامل ہوتے ہیں جن میں سٹیم، لیوز اور روٹس شامل ہیں مثال کے طور پر دوستوں گاجریں پودے کی روٹس ہوتی ہیں ادرک پودے کی سٹیم ہوتی ہے اور گوبی اور پالک وغیرہ لیوز ہوتے ہیں دوستوں اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ کیوکمبر یعنی کھیرہ بھی ایک پھل ہے جی ہاں دوستوں کیونکہ اس میں بیچ ہوتے ہیں اور یہ ایک پھول سے نکلتا ہے اس کا استعمال بھی زیادہ تر سبزیوں کی طرح ہوتا ہے کھیرہ زیادہ تر سیرڈ بنانے میں استعمال ہوتا ہے دوستوں روٹس یعنی جڑے تو پلانٹس کے لیے بہت ہی امپورٹن ہوتی ہیں کیونکہ جڑوں ہی کے ذریعے پلانٹس کو وارٹر اور منرلز ملتے ہیں دوستوں کیا آپ سب میں سے کسی نے کوئی ایسا پودہ دیکھا ہے جس کی کوئی جڑ ہی نہ ہو جی ہاں دوستوں دنیا میں ایک ایسا پودہ بھی ایکزسٹ کرتا ہے جس کی جڑے نہیں ہیں کیوں دوستوں ہے نا یہ انٹرسٹنگ بات دوستوں اس پودے کا نام سپانش موس ہے یہ سب ٹروپیکل ایریاز میں پایا جاتا ہے دوستوں اب آپ سب یقینا یہی سوچ رہے ہوں گے کہ اس کی جڑے نہیں ہوتی تو یہ وارٹر اور منرلز کہاں سے لیتا ہے دوستوں یہ جن ایریاز میں پایا جاتا ہے ان کا کلائمٹ سب ٹروپیکل ہوتا ہے اور وہاں ائر میں بہت مویسٹر ہوتا ہے اس کے پتے اس مویسٹر کو ایبزورپ کر لیتے ہیں دوستوں جیسا کہ آپ سب پکچر میں دیکھی سکتے ہوں گے اس کے پتے بلکل دھاگے کی طرح ہوتے ہیں دوستوں پھول اور پودے تو ہم سب ہی کو اچھے لگتے ہیں اگر انہیں پانی نہ دیا جائے تو یہ مرجھا جاتے ہیں دوستوں جب ہم پانی دیتے ہیں تو ہم ان کے پتوں پہ بھی دیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس مٹی میں بھی دیتے ہیں جہاں یہ لگے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ ان کی جڑے وہ پانی ایبزورپ کر لیں اور اس پانی کو پورے پودے تک پہنچا دیں لیکن دوستوں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جتنا پانی پلانٹس روٹس کے ذریعے ایبزورپ کرتے ہیں اس کا 99% اپنے پتوں کے ذریعے نکال دیتے ہیں دوستوں یہ پانی پتوں کے ذریعے ایویپوریٹ ہو جاتا ہے یہ ایک بائیولوجگل پروسس ہے جسے ٹرانسپیریشن کہتے ہیں دوستوں ایک بڑا درخت روزانہ ٹرانسپیریشن کے ذریعے تقریباً دو سو گیلنز کے قریب پانی لوس کرتا ہے یعنی 800 لیٹرز پانی روزانہ لوس کرتا ہے دوستوں آج کے لئے بس اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے آپ نے خیال رکھئے اللہ حافظ